اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سبحان نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسین کور دوستو ہماری یہ دنیا بیشمار اجائبات سے بری بڑی ہے قدرتی مناظر ہوں یا اس میں چھپے حقائق ان سب کو دیکھ کر اکل دنگ رہ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ہمیں جا بجا قدرت پر غروف فکر کی دعوت دی گئی بیشتر اوقات میں انسان کی قدرت کے کرشموں کے سامنے طاقت کم بڑھ جاتی ہے ہوا وہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے دوستو آج کا ہمارا موضوع بھی آپ کو دنیا کے اس پر اسرار مقام تک لے جائے گا جسے ایمازون فوریسٹ ایمازونیا یا ایمازون جنگل کہتے ہیں دوستو یہ جنگل امریکہ کا ایک پرساتی جنگل ہے جو دریائے ایمازون اور اس کے معاون دریاؤں کے گرد پھیلا ہوا ہے اس کا کل رقبہ پچیس لاکھ مربع میل یعنی لگ بک اسٹریلیا کے برابر ہے اور اس کے دریاء کا نظارہ دو سو میل کی دوری سے بھی دیکھا جا سکتا ہے دوستو اس جنگل میں تقریباً چار سو سے پانچ سو قبائل کا بسیرہ ہے جس میں سے پچاس ایسے ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ انسانی دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے یہ لوگ مچھلیوں بندروں اور دیگر جانوروں کو شکار کر کے اپنی غزا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس جنگل کی ایک اور خاص بات کہ اس میں عجیب و غریب قسم کے بیشمار جنگلی حیات بھی پائے جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایمازون کی مکڑیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ پرندوں کو آسانی سے شکار کر لیتی ہیں دوستو مہری نے حیاتیات کا کہنا ہے کہ اس جنگل میں تیرہ سو پرندوں چالیس ہزار پودوں اور تین ہزار مچھلیوں کی اقسام کے علاوہ چار سو تیس قسم کے محمل پائے جاتے ہیں اور قریباً نو سے پانچ ملین کے حشرات الارض پائے جاتے ہیں اور اس پر اصرار جنگل کو حیرت انگیز اور خوفناک مخلوق کا گربی کہا جاتا ہے جس میں زہریلے سامپ اور مینڈگ وغیرہ پائے جاتے ہیں دوستو سامپوں کی ایک قسم اینکونڈا بھی اس جنگل میں پائے جانے والی سب سے مشہور ترین قسم ہے جو امریکہ میں پائے جانے والی دنیا کی سب سے بڑی سامپ کی قسم ہے ان سامپوں کی لمبائی تقریباً پانچ سے چھے میٹر ہوتی ہے اور کچھ اینکونڈا تو دس مٹر کی لمبائی تقبی پہنچ جاتے ہیں اب تک کا دنیا کا سب سے بڑا اینکونڈا جو کہ کولمبیا میں پکڑا گیا تھا جس کی لمبائی قریباً گیارہ اشارہ چار تین میٹر تھی دوستو مہرین کا کہنا ہے کہ ایک بڑے سائز کا اینکونڈا ایک چھوٹے سے بچے کو آسانی سے نکل سکتا ہے لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے کیونکہ ماضی میں جب امریکہ کے ایک سابق صدر نے اعلان کیا تھا کے طور پر پانچ ہزار ڈالر پیش کریں گے لیکن کوئی بھی یہ کارنامہ سر انجام نہ دے سکا یہ اس لیے ہوا کیونکہ اتنے بڑے سام بہت کم پائی جاتے ہیں اور مشکل سے ملتے ہیں دوستو اس کے علاوہ ایمازون میں چمکادروں کی ایک ایسی خونہار قسم پائی جاتی ہے جو سوئے ہوئے جانوروں کے جسم میں سراخ کر کے خون جوستی ہے ایمازون کا تیندوہ بھی اس کا مشہور ترین جانور ہے جس کا وزن چیتے سے قدر زیادہ ہوتا ہے اور اس کا سر بھی چیتے سے بڑا ہوتا ہے دراصل چیتے سے مشابعت رکھنے والا یہ جانور بلی کی ایک قسم فیلیڈی سے تعلق رکھتا ہے دوستو یہ کوئی عام بلی نہیں کہ ایک انسان کو دیکھ کر باگ جائے گی بلکہ یہ ایک انسان کو دیکھ کر فوراں اس پر حملہ کر کے اس کو چیٹ بھار کر رکھ دیتی ہے دوستو اس کے علاوہ بھی ایسی دیگر جانوروں کی خونخار قسمیں اس جنگل میں پائی جاتی ہیں جن کا تصور انسانی دماغ سے باہر ہے یہ جنگل اپنے اندر ایک مثال ہے اور اس کی ایک اور منفرد بات کہ یہ جنگل دنیا میں بیس فیصد اکسیجن پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے لنگز آف ارت بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ایسی ہی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے اس چینل ایسین کور کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ وجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پر وقت پہنچتی رہے اور یاد رہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے دوستوں اور اشتہداروں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا تاکہ ہماری حصلہ افضائی ہو اور ہم اس سے بھی بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں تو جب تک ہماری اگلی ویڈیو آتی تب تک کے لیے اللہ نکبان